ممبران قومی اسمبلی متحدہ اپوزیسن کے تمام ہمارے ساتھی بزرگ بھائی اور بہن ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سر پر سجود ہیں اور اس کا جتنا بھی شکر رضا کرے کم ہے کہ آج ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے ایک نیا دن آنے والا ہے اور اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نوجوانوں کی دعائیں کابشیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں یہ پلیز یہ ہاؤس میں آرڈر رکھئے جی اور دینابی سپیکر میں یہاں پر متحدہ اپوزیسن کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد یقجیتی اور انتہائی نظم الضبط کا مظاہر کیا جس کی کہ پاکستان کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے اس سلسلے میں میں جناب سابق صدر آصف لزرداری صاحب جناب اولانہ فضل رحمان صاحب جناب بلاول پترو صاحب جناب خالد صدیقی صاحب جناب اختر جان منگل صاحب جناب نوابزدہ بھکٹی صاحب اور جناب امیر حیدر خوتی صاحب اور جناب سردار خالد مکشی صاحب اور ہمارے ساتھی بلوشستان سے جناب اصل بہتانی صاحب اور سن سے ہمارے ساتھی علی نواز شاہ صاحب اور دبنگ تارک چیمہ صاحب محسن داوٹ صاحب اور علی وزیر صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں کلوڑوں پاکستانیوں کے ہم سب شکریہ دا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ان کی جتو جہد ان کی قربانیاں آج رنگ لائی ہیں اور آج دوبارہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا پاکستان دوبارہ بنا چاہتا ہے انشاءاللہ جناب سپیکر جناب جیمن یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گا انشاءاللہ اور میں یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا ان کو میں خراج تحسن پر سکتا ہوں ان تمام ان تمام ساتھیوں نے جیلیں کاٹی ہیں ہماری پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ہماری بیٹیوں نے بہنوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں میاں محمد نواز شریف جو تین مرتبہ وزیراعظم رہے ان کو کس طریقے سے جیلوں میں بجھوایا گیا جناب چیئرمن ہم ماضی کی تلکیوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں میں اس وقت زیادہ وقت نہیں لوں گا سب دوستوں نے مجھے کہا کہ آج انتہائی اختصار سے بات کی جائے جیام سپیکر جیام چیئرمن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو پر تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم اس قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں ہم ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے ہم بے جار لوگوں کو جیلوں میں نہیں بجوائیں گے ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بجوائیں گے لیکن قانون اپنا راستہ لے گا انصاف اپنا راستہ لے گا انصاف اپنا راستہ لے گا اس پہ نہ میں نہ بلاول بھٹو صاحب نہ موران فضل الرحمن صاحب نہ کوئی اور کوئی اس پہ مداخلت نہیں کرے گا انصاف کا بول بالا ہوگا عدلیہ کا احترام ہم دل سے صدق دل سے تسلیم کریں گے اور مل کر مشاورت سے اداروں کی ساتھ مل کر اس ملک کو چلائیں گے پاکستان کو قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے میں آخر میں آپ کا جناب چیئرمن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے آپ نے آج کی اس تاریخی کاروائی کو آپ نے چیئر کیا اور اس کو آپ نے کمپلش کیا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس شیئر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا آپ اور مسکرائیں اس لئے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج جب جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا موسیقی موسیقی